بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیو سٹوڈن آج ہمارا ٹاپک ہے فرام کلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو سٹوڈن آج ہمارا ٹاپک ہے فرام کور صاحب کلاس نائن چپٹر نمبر ایر کا ٹاپک ہے نان میٹرز کے بارے میں لازٹ ہم نے بڑھا تھا میٹرز کے بارے میں ان کی کچھ پراپریس پڑی تھیں نائن میٹرز کی کچھ پروپریس کیا ہے نائن میٹرز نے ہے جو بیٹ کنڈیکٹر ہوتے ہیں ہیٹ کے اور گرہلے ٹاپک ہے نائن میٹر留 کے بارے میں ہیٹ کے اور گرہلے ٹاپک ہے ہیٹ پاس ہوتی ہے نا ان میں سے کیا ہوتا ہے الیکٹی ٹی کیا ہوتا ہے پاس ہوتا ہے دوسری بات میں نائن میٹرز وہrontز ہوتے ہیں جھن کاaw melällenپائیں بھی ماں لہس ہوتا ہے اور ان کا لو کیا ہوتا ہے بائلنگ بائنڈ بائنڈ بھی لو ہوتا ہے میلنگ بائنڈ بھی کیا ہوتا ہے لو ہوتا ہے ان کی تارے نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب کیا یہ کیا ہوتا ہے نان ڈکٹائیٹ ان کی شیرز بھی نہیں بن سکتی یہ کیا ہوتا ہے نان ملیابل شیرز نہ بن سکتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں نان ملیابل اور تارے نہ بن سکتے اس کو کہتے ہیں نان ڈکٹائیٹ اور یہ جو ہے یہ کوئی آواز نہیں پیدا کرتے یہ کیا ہے نان سنورس یہ آواز بھی نہیں پیدا کرتے میٹرس کی طرح یہ نان سنرس ہیں ان کی چمک بھی نہیں ہوتی تو چمک جو اس کو کہتے ہیں لسٹرس تو یہ چونکہ ان کی لسٹرس چمک نہیں ہوتی تو ان کیا کہتے ہیں نان لسٹرس تو یہ ان کی کونسی پراپریز ہیں فیزیکل پراپریز ہیں نان میٹرس جو ہے یہ سالٹ فارم میں بھی پائی جاتی ہیں نان میٹرس جو ہے یہ لیکر فارم میں بھی پائی جاتی ہیں اور نان میٹرس جو ہے یہ گیس کی فارم میں بھی پائی جاتی ہیں سالر کی فارم میں کونسی نان میٹل پائی جاتی ہیں فارز امبال آپ کا سلفور فسفورس کاربن نان میٹل ہے سالر فارم میں پائی جاتے ہیں برومین نان میٹل الیکٹ فارم میں پائی جاتی ہے ہیڈروجن ہو گیا نیٹروجن ہو گیا اکسیجن ہو گیا یہ نان میٹل ہے یہ کس فارم میں پائی جاتی ہیں گیس کی فارم میں پائی جاتی ہیں یعنی نان میٹل میٹل کی تینوں فارم میں کیا کرتی ہیں ایگزیس کرتی ہیں دی سٹوڈیند які ہوگی کونسی پراپٹیز فیزیکل پراپٹیز کیمیکل پراپٹی جو نار پرش ہوتی ہیں یہ آپ نے پڑا دی پرانی بل کے سائٹ پر پاہ جاتی ہیں صرف آپ نے پڑا تھا لاست ٹائم یہ ایس بلاک سارا میٹل ہے ڈی بلک سارا میٹل ہے ایف بلک سارا میٹل ہے پرانی بلک ہیں تین بلک سارے میٹل سے بڑے ہوئے ہیں نار میٹل صرف کس کے اندر پہ جاتے ہیں پی بلاگ کے اندر تو پہ جو میٹرں سوری نال میٹر ان UNM test پہ جاتے ہیں یہ پاہ جاتی ہیں پی بلاگ میں اور آپ کو پتہ ہے کہ بلا جو ہے پGod吃 پر سی بلاگ ہوتا ہے آپ نے پڑا ہے اس بلاگ ہے وہ کدر رہتت ہے 機ς blem قصر رائٹ سائٹ جو بل آ ب intimidated سنٹر میں وہ بھی میٹل ہے جو باٹم میں وہ بھی کیا ہے جو blockchain سجورattering ساز پر سانٹر میں وہ بھی میٹل ہے جو نیچے بارٹم پر وہ بھی کئے ہمتیل ہے نا میٹس صرف کیا ہے پی بلاگ اوکالا پی بلاگ میں کیلی مختل نان میٹس نہیں وکاروکہ مختل یہاں بھی ہے یعنی پوری پراوڈ ایبل میں زیادہ قبضہ کس کے ہے میٹس کا ثانت شاید ہواڈ اے تیوٹ آلوگ نے پڑھنے ایٹیلئیمٹس جو ہوں وہ کئے ہwen мясٹلز ہیں ایٹیلئیمٹس جو ہوں وہ میٹس ہیں اور تقریباً اٹھارہ جو ایلیمنٹس وہ کئے ہن نان میٹس ہیں نائے میٹر سر کس بار سائٹ میں پہ جاتی ہیں پی بلاگ میں اور پی بلاگ پرایٹیبل کی کس سائٹ پر ہوتا ہے پرایٹیبل کی یہ پہ جاتا ہے رائٹ سائٹ پر یعنی آپ دیکھیں پرایٹیبل کو تو جو تیسرے پیرے میں کونسے ایلیمنٹ ہے تھاڑ گروپ کے اندر دیکھیں تو تھاڑ ایک گروپ کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے ایک ہی نان میٹل اس کا نام کے بوران اگر آپ فورت گروپ کو دیکھیں تو فورت میں آگے بعد دون ایک ہی نان میٹل ہے اس کا نام کیا ہے کاربن اگر آپ دیکھیں کس کو پانچوں گروپ کو پانچوں گروپ آگے بعد دون نان میٹل ہے ایک کا نام نائٹروجن ہے اور ایک کا نام کیا ہے فسفورس ہے چھٹے گروپ کو دیکھیں چھٹے کو دیکھیں سکسے کو تو سکسے میں آگے پاس اکسیجن بھی نان میٹل ہے سلفر بھی کیا ہے نان میٹل ہے اور سیلنین بھی کیا ہے نان میٹل ہے اور اگر آپ سیونت گروپ کو دیکھیں تو سیونت گروپ سارا نان میٹل ہے فلورین کلورین برومین آئیوڈین اور ایسٹرین ہی ساری کیا نان میٹل ہیں اور جو نوبل گیسز آٹفے گروپ کے الیمنٹ دیکھا جائے تو نوبل گیسز کے الیمنٹ ہیں تو ان کو نوبل گیسز ضرور ہے لیکن نوبل گیسز ہے کیا ساری کی ساری نان میٹل ہیں میٹل میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو نوبل گیسز میں سے ہیٹ اور الیٹی سیٹی پاس نہیں ہوتی تو نوبل کی عزیز کون سے علیم ہو گیا نیان ہو گیا ایرگان ہو گیا کرپٹان ہو گیا زینان ہو گیا اور ریڈان ہو گیا یہ کتنے بان گئے دی سٹوڈنٹ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندہ سولہ سترہ اٹھارہ اس میں سلونیم بھی نہیں یہ نان میٹل ستر ہو گئے ایک علیمیٹ رہ گئے کیا فرس گروپ میں رکھا گیا ایڈروجن کو ایڈروجن بھی کیا نان میٹل ہے تو میرا آگا اتا ہے پرارڈیبل میں کتن ہیں ایڈروجن ٹوٹل ایک سنو ایڈروجن صرف جو ایٹین ہے وہ کیا ہے نان میٹل ہے فرس گروپ میں نان میٹل کا نام ایڈروجن ہے اس کو فرس گروپ میں رکھا گیا لیکن اس کے اوپر بھی بہت ساری کنفیون ہے بہت سارے سائنٹس کو نہیں مانتا ہے ایڈروجن کی جو پلیسمنٹ ہے یہ کنفیون ہے مانگ دی سائنٹس تو ایڈروجن کو آپ فرد گروپ میں بھی رکھ سکتے ہیں جو کہaserون کی بوکس سے دیتی ہے сделали انیورسٹری کی بوکس سے ایڈروجن کو فرس گروپ میں نہیں رکھا گیا لیکن چلے ہم کنسٹر کر لیتے ہیں ایڈروجن جو فرس گروپ کے اندر ایک ہی نان میٹل ہے اس کا نام کیا ہے فرس گروپ کے اندر ایک ہی نان میٹل ہے ان Kil grass essence جس کے اندر کوئی نان میٹل نہیں ہے خرپ کے اندر ہے بوران نان میٹل ہے فورت کے اندر کاربن نان میٹل ہے پانچھنے کے اندر نیٹروجی فسورس نان میٹل ہے چھٹے کے اندر اکسیزن سلکا سلفن نان میٹل ہے ساتھنے کے سالے ایلیمنٹس کیا ہیں نان میٹل ہیں آٹھنے کے سارے ایلیمنٹس کیا ہیں نان میٹل ہیں دی سٹویڈ آپ نے نوٹ کیا پراد ایبل کا وہ کونسا گروپ ہے جنرل نالج کی بات ہے وہ کونسا گروپ ہے جس میں پیور کیا ہے میٹل ہے وہ کونسا گروپ ہے سیکنڈ گروپ دیکھیں سیکنڈ کو میں نے نہیں لکھا تو سیکنڈ ایک گروپ جو ہے وہ ساری کی ساری کیا ہیں میٹلز ہیں اور پرارڈ ایبل کا وہ کونسا گروپ ہے جس کے اندر نان میٹل ہیں دو گروپ ہیں ساتھوں اور آٹھوں ہیں یہ پرارڈ ایبل کے دو گروپ ہیں جن کے اندر ساری ایلیمنٹس کیا ہیں نان میٹل ہیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ پرارڈ ایبل کونسا گروپ ہے جس میں ساری میٹل ہیں تو کونسا گروپ ہے دوسرا اور کونسا گروپ ہے جس میں سارے نان میٹل ہیں تو ساتھون بھی سارے نان میٹل ہیں اور آٹھون بھی سارے کیا نان میٹل ہیں یہ دو جو گروپ ہے پرائیبل کے یہ پیو لی کے ہوتے ہیں نان میٹلز ہوتے ہیں تو ڈی سٹوڈن دیکھیں دیکھیں جیسے میں نے یہ آپ سکیج یہاں پر ڈراغ کیا تو دیکھیں ساتھون اور آٹھون گروپ سارے کیا نان میٹل ہیں تو ساتھون گروپ پرائیبل کے سائٹ پر پا جاتا ہے بلکل ایکسٹریم کے سائٹ پر ہے رائٹ سائٹ پر ہے وہ لیف سائٹ پر پہلا دوسرا گروپ ہے اور آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا جو لیف سائٹ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کا سائس کے ہوتا ہے بڑھا ہوتا ہے وہ لیٹران دینے کی سائز رکھتے ہیں تو جو ساتھویں ہیں اور آٹھویں گروپ کے ایلیمنٹ کا سائس کے ہوتا ہے چھوٹے ہوتے ہیں آٹھویں کو تو ہم کسیڈری نہیں کرتے تھوڑا سا ہے کوہتے ہیں تو وہ نان میٹل ہیں såلیٹ لیکن آٹھویں گروپ والے کیا ہیں سیٹیبل ایلیمنٹ ان کا آقیٹیڈ کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے ان کو پرائٹو ٹیبل کے سب سے سٹیبل ایلیمنٹ سمجھ جاتا ہے لیکن تو وہ ہمارے پاس پیچھے اگل کر رہے کے کوئی صرفے ساتھویں گروپ دیکھا جائے جو پیور نان میٹل ایلیمنٹ کوئی صرف ایس جنگولے تو صرف و الے نان میٹل کیوں کیا پڑی ہے میٹر وہ ایلیمنٹ ہیں جو الیٹران دینے کی صحیح رکھتے ہیں اور نان میٹر وہ ایلیمنٹ ہیں جو الیٹران لینے کی صحیح رکھتے ہیں اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جتنا ایٹم کا سائز بڑھا ہوگا ان میں الیٹران دینے کی صحیح زیادہ ہوتی ہے اور جتنا ایٹم کا سائز چھوٹا ہوگا اس میں الیٹران لینے کی صحیح زیادہ ہوتی ہے تو دی سٹوڈنٹ تو پہلے گروپ والے دوسرے پرائیوٹ کے پہ اور جو میٹل ایلیمنٹ کون سے ہیں پہلے اور دوسری والے کیوں بڑے سائز کی وجہ سے آپ پڑھ چکے ہیں سائز بڑھا ہے لاسٹ لیکچہ ہم نے پڑھا تھا وہ الیٹران لوس کرتے ہیں ان پر کون سے چاہ جاتا ہے پازر چاہ جاتا ہے اس لیے وہ میٹل ہیں اور جو نان میٹل کون سے ایلیمنٹ سے ہوتے ہیں جن کا سائز چھوٹے ہوتے ہیں جو الیٹران کیا کرتے ہیں گین کرتے ہیں جب ایلیمنٹ کو پڑھنا ذائم حرام کیا پڑھا تھا جب ہم جاتے ہیں لیفٹ ٹوڑ رائٹ جاتے ہیں ٹھوڑ ہز سائز بڑھتا اور اولینزیشن ٹی preserved کیا ہوگیا کہ لیفٹ رہ جاتے ہے تم سائل بٹھتا اور اوڈریزیشن پوتنجے پہ نے بڑھتا ہے تم پیانی مبکہ و seriously سائز کم ہوتا ہے الیٹرونیگری کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے الیٹرونیگری جتنی بڑھتی ہے تو کیا ہوتا دی سٹوڈن الیٹران کو گین کرنے کی پاور جو ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے تو ظہر ہے جتنے ایٹم الیٹران گین کرے گا اس پر کون سا چارج آئے گا نیگریو چارج اس کے یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں لیفٹ و رائٹ اس کا الیٹرونیگری کریکٹر کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے تو الیٹران لینا کس کی پاورٹی ہے نان میڈل کی تو آپ کہہ سکتے ہیں لیفٹ و رائٹ جو نان میٹالک کریکٹر ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے تو لیفٹ و رائٹ آتے ہوئے صرف سائز دیکریو ہوتا ہے آئی بی بڑھتی ہے الیٹرونیگری بڑھتی ہے الیٹران گین کرنے کی پاور بھی بڑھتی ہے بڑھتا ہے اور الیٹران گین کرنے کی پاور بھی بڑھتی ہے الیٹران ایک جو الیکٹرو نیگری بھی تاکر ریب عملہ آپ حलہ اوسف مکنہ انکریز ہوتا ہے ڈیکریز ہوتا ہے میں سے کرن پاس ہوتا ہے دے آر نیدر میلیبل دیکھیں میں نے لکھا یہ میلیبل کا مطلب کیا کہ ان کی شیٹ نہیں بن سکتی میلیبل کے بلکے شیٹ بنانا اور ڈیٹائل میں ان تار ہیں جس کی تارے بنے اس کو کہہ دے ڈیٹائل نان میٹے کی انہیں شیٹیں بن سکتی ہیں میٹل کی طرح نائن کی تارے بن سکتی ہیں اور ایک اور بات ہم بھول گئے کونسی والی بات کہ جو نان میٹل ہوتے ہیں ہم نے یہ بڑھا تھا جو میٹل کے جو اکسائیڈ ہوتے ہیں وہ پانی میں حال ہو کے کیا دیتے ہیں پانی میں حال ہو کے کیا دیتے ہیں بیس دیتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو میٹل کے اکسائیڈ کے ہوتے ہیں بیسک ہوتے ہیں لیکن جو ہمارا جو ٹاپک ہے نان میٹل تو نان میٹل کے جو اکسائیڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں نان میٹل کے اکسائیڈ جب پانی کے ساتھ کیا ہوتے ہیں ملتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں اسٹیک اکسائیڈ تو میٹل کے جو اکسائیڈ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بیسک ہوتے ہیں اور ہمارا جو ٹاپک ہے نان میٹل تو نان میٹل اکسائیڈ ایسٹیک ہوتے ہیں ایسے کسی ہوتے ہیں یہ پانی میالوں کے کیا بناتے ہیں ایسٹیک بناتے ہیں اور جو میٹل کے اکسائیڈ ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ ریڈ کلر کے لیٹر سیبر کیا کرتے ہیں بلیو کرتے ہیں اور جو نان میٹل لیٹم نزیر کو کیا کرتے ہیں ریڈ کرتے ہیں انگر کیا کہتے ہیں ہم ایسٹریک اکسید کہتے ہیں سمجھا ہی اسٹے کیوں ہوتا ہے کیوںесь کیوں کیا پانی بہتے ہو کیا دیتے ہیں نار میٹر detox in three states of mortar آپ کو میں رایٹ ہی بتات چکم جو نار میٹر scholars zalie farme میں بھائی جاتے ہیں igal farme بھائی جاتے ہیں گےز کی farme میں یہошہ مٹر کے بارے بارے ہیں میٹر swy mercury کے سارے میٹر کے ساهر میں بھائی جاتی ہیں solid farme میں بھائی جاتی ہیں نار میٹر کوئی خوبی ہی ہے نار میٹر is one with burn an oxygen produce axnik which is usually axtric نار میٹر جب axnik کے ساتھ champion کرتے ہیں وہ جو axt criter مناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہوتے ہیں تو وہی وجہ کیوں ہوتے ہیں جب یہ پانی میں کیا ہوتے ہیں تو کیا کتا ہے جو پانے میں ہوتے ہیں تو آپ کو کیا دیتے ہیں اور ایسٹ کیا کرتا ہے بلیو کلر کے لیٹران وہ کیا کرتا ہے ریڈ کرتا ہے اسے ہموں کیا کہتے ہیں یہ نان میٹل اکسائیڈ ہیں یہ جو آپ نے اب تک یہ جو پراپٹیز پڑھی ہیں بھوک میں ابھی تاکہ یہ ساری پراپٹیز کون سی پراپٹیز ہیں یہ فیزیکل پراپٹیز ہیں اب آتے ہیں کیمیکل کی طرف کہتا ہے سائن ریڈیفائن نان میٹل اکاندہ بیسہ لوس ہیں گین آف لیٹران آپ پر چکے ہیں کہ میٹل نان میٹل کی نہیں جو دیفنیشن ہے کس کی لحاظ ہے لیٹران گین کرنے اور لوس کرنے کی لحاظ ہے تو میٹل چونکہ لیٹران لوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو نان میٹل لیٹران کیا کرتے ہیں گین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو نان میٹل is element with gain الیٹران پہلی پراپٹی کیا آگئی نان میٹل وہ ایٹرم ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں وہ جو میرے یام پر کیا لکھے جو الیٹران کیا کرتے ہیں گین کرتے ہیں کیا ہیں کیا ہیں فی لی ان کے جو اکسائیڈ ہوتا ہے یہ سکاہ ہوگا تو ہے دیتے ہیں اس وعصے ہم کہتے ہیں یہ کون س ذکھا ہوتا ہوتا ہوتے ہیں کون سی کنتا ہوتا ہے اس دوسری باف یہ ہے نان میٹل جو ہوتے ہیں یہ وہ کیا ہوتے ہیں آپ نے پڑھے آپ مکر معلوم براگ دیگا آپ ایک سید پر آئیت سائید پر یاد تھی پر رایت سائید پر ہے تو رایت سائید پر جو آئیت سائیڈ پر مظیم و کیا ہوتا ہے سائز میں ب vinco ہوتے ہیں چھوٹے ان کا سائز کھوٹیا ہوتا ہے جتے ہم کل رہتے ہیں جتنا چھوٹ traveled جتنہ ان کا size کیا ہوگا تو وہ کیا کریں گے size چھوٹا ہوگا وہ electron کیا کریں گے gain کریں گے جتنے وہ electron gain کریں گے تو ان پر کونسا چارج آئے گا 내گری اچوج صائحہ پر پائے جاتے ہیں یہ ڈہ Brend اللہ جاتے ہیں ان کا size چھوٹا ہوتا ہے سائز چھوٹا کے فیaff اچھے earnings کیا کرتے ہیں جب Delta gain کرتے ہیں تو ان پھ کونسا charge اتا ہے Nagry Charge اور Nagry Charge جس کسی چیزantwort اوپر آئے آپ نے کس نے پڑھا ہے پہلے چپٹر پڑھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں anion کہتے ہیں اور آپ نے ساتھویں چپٹر پڑھا ہے جو anion ہے وہ کتھ جاتا ہے وہ کتھ جاتا ہے انوڑ کی طرف کیونگا انوڑ پر کونسا چارج ہے پازر چارج ہے annoying پر منس چارج ہے جو آپ کے anion ہے جو انوڑ ہوتے ہیں اس پر کونسا چارج ہوتے ہیں پازر چارج ہوتا ہے تو نار میٹر کیا haya ڈیفنیشنizen ہے نار میٹر وہ wo element ہو جو الیٹران گین کرتے ہیں اے نائنگ بناتے ہیں یہ فاظ ایس کی gibt publicly جو ایکگزمپل آپ کی پاس کیا آپ نے پڑھا ہے نا سوڈی ہانے بانп کے دران آپ نے کہہ پاس ہے سوڈی میں الیٹران lose کرتے ہیں کیوں وہ میٹرل ہے اور اس کا سائس کیا ہے بڑا ہے وہ الیٹران lose کرتے ہیں جو کلورین ہے اس کا سائس کیا ہے چھوٹا ہے کلورین الیٹران کیا کرتا ہے گین کرتا ہے جو میٹل ہے وہ الیٹران لوس کرتے ہیں جو نان میٹل ہے وہ الیٹران کیا کرتے ہیں گین کرتے ہیں میٹل پر کونسا چاہ جاتا ہے پزل چارج تو نان میٹل پر کونسا چاہ جاتا ہے نگل چارج تو کلورین ایک الیٹران گین کرتا ہے اس پر کتنے چاہ جاتا ہے نیگٹیو جو اکسیجن ہے اس کے آخری شن میں کتنے الیٹران ہوتے ہیں کلورین ساتھ ایک روکہ ممبر ہے اس کے بعد ساتھ الیٹران ہے وہ ایک گین کرے گا ایک چارج آج سین کس لوگار میں مہم رہے چھٹے گرو گاں رہے ہیں خسول دو لیٹرانンک کے ایک گرے ہیں کیوں کیوں گے ہیں کہ ہوں گے یہ ہے ہوسکہ ہوں گے پانچ ہوگی وہ تین مگر کیوں گے پانچ لیٹران کو تین intéروجن بات کیوں گے ماہ Kagamon تو جتنی نان میتل ہتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ الیٹر آنگ گین کرتے ہیں فائز نمبر کلورین ہے وہ ایک الیٹر آنگ گین کرتا ہے اس پر کونسا چار جاتے ہیں نیگری چارج تو آپ نے پڑھے ہے جتی میٹل ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں م reporter ہوتی ہیں ان میں لیٹر آنگ گین کرنے کی کیا ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے یہ اس کی کونسی properties ہیں یہ نان میٹل کے آپ کے پاس کیا properties ہیں اب یہ جنرل ہو ply Hil price کے گیا ہے یہ میٹل اور نان میٹر گئے پہنی نمبر 250 پر تو کیا ہے سی میٹل کی کیا پہہ پہلی پرابی کیا لکھی میٹرس کیا ہوتا ہے یہ کیمیکل ریشن کے دعاءwen الیٹران دیتے ہیں اور آپ نے پڑھایا ہے جو الیٹران دیتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے اکسیڈیشن اور وقتیا اکسیڈیشن اور جس کی اکسیڈیشن ہوتی ہے وہ کون سے اجانت ہے ریڈوسنگ اجانت ہے اور آگے لکھے نان میٹر میں دیا الیٹران ایکسپٹر جو الیٹران ایکسپٹ کرتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے؟ ریڈکشن اور جس کی ریڈکشن ہوتی ہے وہ کون سے جانتا؟ آکسیڈائزنگ جانتا ہے یہ بات کس چپٹر میں آپ نے پڑھی ہے؟ سیون چپٹر میں تو آپ نے پڑھی ہے جو میٹرز ہیں اور الیٹران لوس کرتے ہیں ان پر کون سا چاہ جاتا ہے؟ پیزر چارچ پیزر چارچ وہ کیا کہتے ہیں؟ defust charge وہ کیا کہتے ہیں؟ کٹائن دوسريے پانٹ کے آگے لیکن کٹائن اور جو میٹرز اور نامیٹل کیا بات کر رہے ہیں متل اور نامیٹل کیا بات geology آپ نے retrouے ٹی پڑھا ہی ہے تو پہلی بات کیا بات ہی آپ نے میٹل دوسرے تو کیا رکھیں گے نان میٹل جو میٹل ہے جو بک میں بات لکھی ہے وہ کیا ہے میٹل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں الیٹران کیا کرتے ہیں لوس کرتے ہیں تو الیٹران لوس جو کرتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے اکسیڈیشن اور جس کی اکسیڈیشن ہوتی ہے وہ کون سے ایجانٹ ہوتا ہے ریڈیوسنگ ایجانٹ جو میٹلز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ریڈیوسنگ ایجانٹ ہوتی ہیں جو بات کے نال میٹر کی تو نال میٹر الاریٹران کیا کرتے ہیں گین کرتے ہیں جو الاریٹران گین کرتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے ریڈکشن اور جس کی ریڈکشن ہوتی ہے وہ کون سے جن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آسی ڈائزنگ ایجانٹ کون سے جن ہوتا ہے آسی ڈائزنگ ایجانٹ یہ ہوگوگا دوسری بات آنے پڑی ہے جو ظاہر empire کرتے ہیں ان پر کون سا چای جاتے ہیں پازل چارج پازل چارج کو کیا کہتے ہیں کہٹین یہ اللہ ٹائن Congress کو کہتا ہے کہتا ہے انہاں یوں کا یہ بات تو آپ نے پڑھی ہے تیسی Viktor جو سوگے اٹھا کس کیی دیکھیں ہی کیا ہے زنگ کمس کیا ہے Turn — یہ کیا ہے کسی میں آریشن کرتے ہیں تو کیا کرتے میں سے اے تختگیرم کن لاتے ہیں باہر ایس آو فور کے ساتھ کن ایڈوجن زنگ کیا کرے گا اس کو نکال دے گا سا فور کے ساتھ خود کون چلا جائے گا زنگ اور ایڈوجن کے دہ جا جائے اس کو بیار نکال دے گا تو یہ جو تیسرا جوب آپ نے کریکٹس پڑھی ہے کہ میٹر بت dla جو ایڈوجن کو ریپلیس کر لیتی ہے یہ ہے نا دیکھیں یہ ایس میں کیا تھا addition جبods ایڈوجن تھا تو یہ کیا چیز تھی夫تھی اب کیا یہاں بچٍے کا آگیا اب اس کو کیا کہیں گے سالٹ تو جب یہ میٹرز جو ہیں یہ نہیں آڈروجن سے طاقتوار ہوتی ہیں یہ آڈروجن کو باہر نکال دیتی ہیں تو جب ایس او فور کے ساتھ آڈروجن تھا یہ کیا تھا ایسٹ ابھی یہاں پر کون آگیا میٹل آگیا اس کو آپ کیا کہتے ہیں سالٹ کہتے ہیں تو سالٹ اور ایسن میں کیا فرق ہے اگر کسی چیز کے ساتھ آڈروجن لگے وہ ایسٹ ہے اگر اس کے ساتھ میٹل آگئی وہ کیا بن جائے گا سالٹ مثلا دیکھو یہ آپ کے بعد اس کے ایسی ایل ایسی ایل میں ایس کلورین کے ساتھ کون آڈروجن اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمیسٹری میں ایسٹ اور اگر اس آڈروجن کو اٹھاؤ اس کی جگہ پوٹاشیم لگا لو یہ کیا بن جائے گا سالٹ اس کی جگہ سوڈیم لگا لو یہ کیا بن جائے گا سالٹ تو سالٹ اور ایسن میں کیا فرق ہے ایسن میں کیا ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ آڈروجن ہوتا ہے اور سالٹ اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے میٹل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میٹل تو جو میٹل ہے آپ یہ اس کی جگہ یہ ریشن لکھیں گے میٹل جو ہیں یہ ایسر کے ساتھ ریشن کرتی ہیں کیا آپ ناتی ہیں سالٹ اور ساتھ ایڈروجنگیس کو کیا کر لیتی ہیں ریپلیس کر لیتی ہیں جبکہ جو نان میٹل ہے نان میٹل کے ساتھ کیا لکھا ہوئے بھگ میں نان میٹل ہے جو ہیں وہ ریشن کرتی نہیں ہے نان میٹل ہے ان میں ایسا کیسا کہنے کی صلح کی نہیں ہے پھر آپ نے چوتھی بات کیا پڑھی یہ میٹر کے جو سائد سے کیا ہوتے ہیں بیسک ہوتے ہیں بیسک ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں یہ پانی محال ہوتے ہیں اور یہ کیا بناتے ہیں القلی کا مطلب کیا ہوتا ہے بیس دیکھیں یہ آپ اس کے جگہ یہ ریشن لکھیں سوڈیم کیا ہے میٹرل سوڈیم کیا ہے میٹرل سوڈیم کے ساتھ اکسیجن مل جائے اسو کیا کہیں گے میٹرل اکسائٹ یا سوڈیم کسی کرتا ہے سوڈیاکسان کیا بناتی ہے میٹل اکسائیٹ یہ جو میٹل اکسائیٹ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پانی میں کیا ہوتا ہے حال ہوتا ہے تو یہ کیا بناتے ہیں بیس ماھاتے ہیں بیس یہ کیا ہوگیا ہے تو میٹر آپ نے کیا بناتے ہیں جو نان میٹل آپ ایکساشا ایکسشا ہڑے فانی م playoper آگرہون خورب کیا کیا ہے انجھو کے بناریان میں بنائی کا لکھایاائی دو ایکھا کیتو تیم کیا بنایگا کربانک اسٹ کا بنایگا co injectا cast راتو متل کیا کہا آپتے immigrant جو میٹل کا سا一次 وہ پانی محالو کے biًا دیتے ہیں بیس اور جو نامی ٹا سایت ہے وہ پانی میں لگ کر دیتے ہیں بیس کیا کرتا ہے بیس کرتا ہے ریڈ کی پیپر کو کیا کرتا ہے بلیو اور جو نار میٹرل ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے بلیو کلر کے لیٹر سے وہ کیا کرتا ہے ریڈ کرتا ہے کلورائی سے کہتے ہیں جب کسی جی سے کلورین آجی تویا کہتے ہیں کہتے ہیں کلورائی تو کیا یہ ساتھ مطلب کیا ہے میٹرل جب کس کے ساتھ ملتی ہیں میٹر جب کلورین کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ کون سا بان بناتی ہیں آئینک بان مثلا آپ نے پڑھا ہے نا نیسیل میں کون سا بان ہے آئینک بان کسیل میں کون سا بان ہے آئینک بان میٹر جب کلورین کے ساتھ ملتی ہیں تو کون سا بان بناتی ہیں آئینک بان جب نان میٹر کلورین کے ساتھ ملتی ہیں وہ کون سا بان بناتی ہیں گو ویلن مثلا جو نان میٹر ہے نان میٹر کیا کرتی ہیں کلورین کے ساتھ کیا کرتی ہیں ملتی ہیں وہ کیا بناتی ہیں کونسے بان بناتی ہیں کوولنٹ جو میٹل ہے وہ کلورین کے ساتھ ملے گا کونسے بان بناتی ہیں آئینک بان ایک سمپل ہے نسیل آئینک ہے کسیل کیا آئینک پلاس چارج منس چارج پلاس چارج منس چارج ایم جی سیل ٹو کیونس ہے آئینک اب جو نان میٹل ہے یہ کیا بناتی ہیں کوولنٹ بان مثلا سی سیل فور میں آئینک بان ہے یہ کونسے بان ہے سی کیا ہے کاربن کیا ہے نان میٹل تو نان میٹل کلورین جب کے ساتھ ملے گا تو کیا بنائے گا کوولنٹ بان سیلیکان کیا ہے نان میٹل کلورین کے ساتھ ملے گا تو کیا بنائے گا کوولنٹ بان فاسفورس کیا ہے نان میٹل جب کلورین کے ساتھ ملے گا تو کیا بنائے گا کوولنٹ آپ اس کے ساتھ لکھ لینا جہاں بھائی یہ پانچے پانٹ لکھا ہے نا دیفارم آئینکولورائٹ اصلا آئینکولورائٹ کا مطلب کیا ہے جب کلورین کے ساتھ ملتے ہیں تو کون سا بان ملاتے ہیں آئینک بان ہے یہ بھی کولورائیڈ ہے لیکن ان کے اندھے کون سا بانڈ ہے کوولینٹ جب میٹر کولورین کے ساتھ ملتے ہیں تو کون سا بانڈ مناتے ہیں آئینک بانڈ جب نان میٹر کولورین کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں کوولینٹ بانڈ یہ نیستہ مطلب کیا ہو گیا میٹرز جو ہیں یہ کائنک بانڈ کیوں بناتے ہیں آپ میں کیا بڑھا آئینک بانڈ کونس ہوتا ہے جو لیٹران دینے اور لینے سے بنتا ہے تو چونکہ میٹر میں لیٹران دینے کی سائز زیادہ ہے اور کولورین کم میں لیٹران لینے کی سائز زیادہ ہے ایک لٹران دے گا ایک لے گا جیسے آپ نے پڑھا نمک میں کیا ہوتا ہے سوڈی میں لٹران دیتے ہیں کولورین لیتے ہیں مدعان ع subtال ادھر کیا ہے کلورین کاربن کیا ہے نان ветل کولورین خود کیا ہے نان میٹل کہ نہیں کلورین کیا نان میٹل تو دونوں نان میٹل ہیں ایک ہے کہ تمہیں لٹران د mouth دوسرہ کہ تمہیں لٹران دے گا آپ اس میں کیا کریں گے شیئر کریں گے تو یہاں ایک میٹل سے ہوتا ہے ایک نان میٹل ہے کلورین کیا ہے نان میٹل تو میٹلز جو ہوں الیٹران دیتے ہیں کلورین یا الیٹران لیتی کون سے بانڈ بانتا ہے آئینک بانڈ یہاں کیا ہے کاربن بھی نان میٹل ہے کلورین بھی نان میٹل ہے سلیکان بھی نان میٹل ہے کلورین بھی نان میٹل ہے فسورس بھی نان میٹل ہے پھر کلورین بھی نان میٹل ہے تو ظاہر الیٹران کوئی بھی نہیں دے گا پھر کیا کریں گے شیئر کریں تو آئنے بارت اس وقت بنتا ہے ایک دینے والا ہوگا ایک لینے والا ہوگا یہاں دینے والا کوئی نہیں ہے پھر کون سا ماند بھنے گا آئی سمجھ چھتی بات کیا ہے جو آپ کے جو میٹرز ہوتے ہیں یہ شاہر کمبائنئی ایزیلی ہے آڈوجن یہ اٹروجن کے ساتھ بہت سکتاہی ہے جو میٹرمینب کو ہٹا ہے بہت کام ہوتا ہے جو یہ ملتے ہیں اگر میٹرکایی سکتاہے کے ساتھ میں جائے ہیلو اکسیدیں MARKوں کی ساتھ مل جائے اس کیا کہتے ہیں ایکسائٹ zięki کلورین کے ساتھ مل جائے اس کیا کہتے ہیں کیلوریٹ ہرڈوج کے ساتھ مل جائے اس کیا کہتے ہیں 하니까 ہائیڈرائٹ پیلی ہیوٹوا تو پہلی بات ہے یہ کوسا اپنا hits ساتھ یہی نہیں کرے بھی کوسا اوانگ بان ریشن کرتے ہیں اور کونا ساتھ بان رہتے ہیں ایدوجن ساتھ اپنا کرو ہے اکیک کون ساتھ بان ہیں انگر یہ Relaxن کریں گی تو کون نے آپ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا ہے more reaction یہ کیا ہے مور یا فالسلہ xem کس کا کرتے ہیں وای lithium کرتے ہیں تیزی کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور یہ بہت منوی بھی یہ کون ست علاوامات ہیں چوا کے میٹس زنیاں اگل پہلے ریاخشن کرتے ہیں نگ کریں بھی کون سو منوی آپ یہ بہت تیزی ریاحشن کرتے ہیں یہ بان بنائیں گی تو کون سباہم نائیں گے کوولین بار پھر آپ نے پڑھا میٹرز جتنی بھی ہے آر ایڈی پڑھ چکے ہیں جتنی بھی میٹرز ہیں ساری کیا ہیں سالڈ ہیں جتنی میٹرز ہیں ساری کیا ہیں سالڈ ہیں سوائے کے اس کو چھوڑکا مرگی کو اور نان میٹرز میں آپ نے پڑھا جو نان میٹرز ہیں یہ سالڈ فارم میں بھی پائی جاتی ہیں نان میٹرز نیکر فارم میں بھی پائی جاتی ہیں یہ کس فارم میں بھی پائی جاتی ہیں گیس کی فارم میں بھی پائی جاتی ہیں اور آخری بات جو سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی میٹل کی کیا خوبی لکھی ہے میٹل کیا گوڈ کنڈیٹر ہیں اور ہیڈ اور الیٹریسٹی کے جبکہ جو نان میٹل ہیں وہ کیا ہے بیٹ کنڈیٹر ہیڈ اور الیٹریسٹی کے یہ تھا ہمارا ٹاپک اس کے بارے میں آج جو ہم نے پڑھا کیا ہے نان میٹل کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی پراپریز کیا ہوتی ہیں اور پھر میٹل اور نان میٹل کا کیا کمپیرزن کیا اس کے بعد نیکس میں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس نیکس میں پڑھیں گے الیکٹر نیگٹیو کریکٹرز آف نان میٹل اور الیلو جس کے بارے میں باز کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ